الحمد للہ رب العالمين مچھلی کھانے سے وضو باقی رہتا ہے یا ٹوڑ جاتا ہے وضو باقی رہتا ہے مچھلی کھانے سے یار خواتین کی جوب کے حوالے سے بتائیں میڈیا میں مردوں کا بھی علاج کرنا میڈیکل میں مردوں کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے نائٹ اینڈ ڈے بھی آنا پڑے گا شریعت کیا کہتی ہے شریعت عورت کو مردوں کا علاج کرنے کی اجازت نہیں دیتی خواتین صرف خواتین کا علاج کریں اور اگر بہت مجبوری ہو کرنا پڑ جائے کوئی مسئلہ ہو تو پھر ہاتھوں میں گ گلوز بغیرہ پہنے اور اپنا نقاب کریں جس حد تک اپنے آپ کو پردے میں لا سکتی ہیں اور ہاتھ میں گلوز بتا کے مرد کے جسم سے آپ کا ہاتھ ٹچ نہ ہو یہ جو ڈینٹسٹ خواتین ہیں نا یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے ڈینٹسٹ خواتین مرد کے دانت نکال رہی ہوتی ہیں بلکل اس کی ناک سے ناک لگی بھی ہوتی ہے اور جو براٹ مائنڈڈ لوگیں کہیں کچھ نہیں ہوتے ایکچویلی آپ آدمی کا دل صاف ہونا چاہیے میرے پاس کیسز آ چکے ہیں کتن مرد خراب ہو چکے ہیں کتنے مرد ایک خاتون کے شوہر خراب ہو گئے وہ ڈینٹسٹ ہیں وہ خواتین کے دانت نکالتے ہیں اب جھاں جھاں کے موہ میں دیکھ رہے ہیں اتنے اکلوز ہو گئے ہیں وہ ڈاکٹر اور یہ ٹیکنیشن بھی ہیں اس کو ٹیکنیشن کہتے ہیں نا میرے خیال جو ہاں دینٹسٹ تو کہتے ہی ہیں لیکن یہ تو میرے خیال ہے ایم بی بی ایس ہونا اس کے لئے ضروری نہیں ہے خیر وہ صاحب خواتین کے دانت نکالتے نکالتے ہیں ان کے گھر پہنچ گئے صبح و شام دس قسم کی تو اسلام نے جو بتایا ہے نا تمیز کے دائرے میں رہو مرد اور عورت ایک دوسرے سے دور رہے ہیں ملنے کا ایک یہ طریقہ بتایا ہے چار شادیاں جو آپ کو اچھا نہیں لگتا وہ چار سو عورتوں کے دانت نکال کے ان کے قریب ان کو پورا سٹڈی کر کے چلا جائے اس پہ لوگوں کو اتراز نہیں ہے وہ چار عورتوں کو بی بی بنا کے عزت کے ساتھ گھر لا کے رکھ لے اس پہ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کو دیکھو پاگل ہو گیا باولہ ہو گیا تو مفتی صاحب باولے نہیں ہوئے ہیں